ہمارے پاس ویڈیو ان ڈیمانڈ ہے جس میں ایک لڑکی نے آپ سے پوچھا ہے ایک لڑکا ہے وہ میرا دور کرشتے دار بھی ہے لیکن میری سے پہلی ملاقات اس کی قزن اور میری بیس فرینڈ کی شادی میں ہوئی شادی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد ہم سب بیٹھے اور کوئی گیم کھیلنے لگے تو نارمل بات چیت ہوئی اس وقت تو مجھے اس کے بارے میں کچھ محسوس نہیں ہوا مگر جب شادی ختم ہو گئی تو گھر واپس آ کر وہ مجھے یاد آنے لگا ہمشہ شادیوں پر لڑکیاں لڑکے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور کئی تعلقات بن جاتے ہیں اور کچھ ذہن میں بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ویسے نہیں بنا ذہن میں بن گیا یہاں تک کہ وہ ہر روز مجھے یاد آتا تھا اس طرح ایک سال گزر گیا پھر اچانک مجھے ایک رات خواب آیا جیسے وہ مجھے لائک کرتا ہے تین دن میری حالت کافی عجیب رہی پھر میں نے کسی بھی طرح سے اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا صحیح ہوا کیا ہوتا ہے کہ خواب جو ہے نا وہ سائیکالوجیکلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو ہم سارا دن سوچتے ہیں وہی ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہمارے خوف بھی خواب میں آتے ہیں اور ہماری خواہشیں بھی خواب میں آتی ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے جو ڈریم انیلیسز ہے سائیکالوجیکلی کے اندر ہم وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یا تو ان کی خوف ان کے خواب میں آتے ہیں یا ان کی خواہشات تو یہ لڑکی کا خوف نہیں ہے خواہش اس کے خواب میں آ رہی ہے تو ہمیشہ لوگوں کو یہ اپنے دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جس بات سے اپسیسیب ہوتے ہیں جس بات کو بار بار سوچتے ہیں میں نے جیسے بتایا خوف اور خواہش کو وہی ان کے خوابوں میں آتی ہے تو لڑکی ظاہر ہے لڑکے کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے سارا سارا دن اس کو یاد کرتی تو لڑکا خواب میں بھی آ گیا اور خواب میں بھی وہ ڈیزائر آئی کہ وہ پسند کرتا ہے اسے فیس بک پر سرچ کر کے فرینڈ ریکویسٹ پیجی آج کل فیس بک پر ڈھوننا آسان ہے کہ کسی کو آپ فیس بک پر نام لکھیں اس کو سرچ کریں پھر سرچ کر کے ظاہر ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیں اس نے ایک سیپٹ کر لی تو میں نے سلام کا میسیج کیا اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو تو میں نے نہیں بتایا پھر میوچر فرینڈز میں اس کی کزن بھی تھی اس لیے اسے میرے نام سے میرا پتہ چل گیا پھر جب اس نے پوچھا تو میں نے بھی سچ بتا دیا میں وہی ہوں مگر کچھ غلط نہ سمجھنا میں نے رینڈم نی سوجیشنز دیکھ کر ریکویسٹ پیجی تھی ظاہر ہے یہ لڑکی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شائع ہے انٹرو ورڈ ہے ظاہر ایکسٹرو ورڈ لوگ گھبراتے نہیں ہیں وہ تعلقات بنانے میں بات کرنے میں نئے تعلق میں چاہے وہ میل ہے یا فی میل انہیں مسئلہ نہیں ہوتا لڑکی ظاہر ہے شائع ہے اور شائع جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ظاہر ہے خود ہی اس نے ظاہر ہے اس کو سرچ کیا آپ خود ہی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور خود ہی ایکسپلینیشنز دے رہی ہے خود ہی جسٹیفائی کر رہی ہے خود ہی جسٹیفیکیشنز دے رہی ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک شائع لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ اوور ایکسپلینیشنز اوور جسٹیفیکیشنز دے کے بات کی جو ہے نا اس کی شدت کو کام خود ہی کر دیتے ہیں اگر کوئی بات نہیں اگر وہ سوچ رہے تو سوچتا رہے اس میں اس لڑکی کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے اس کا مقصد کیا ہے تعلق بنانا تو اگر وہ سوچ رہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کو چھوڑ دیں بہت بار ایسا اوور تھنکنگ کرنے والے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کیا سوچ رہے حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں دوسرا شخص اچھا سوچ رہا ہے یا برا سوچ رہا ہے یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اگر ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی تو آنے دیں اس میں کیا مسئلہ ہے یہ خود کنفیوزڈ لگ رہی ہے ہاں جی کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ شائعنس کی وجہ سے کنفیوزن ہوتی ہے کہ سوچلی جو لوگ انٹرو ورڈ ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم کس دن کھل کے بات کریں گے کہ انٹرو ورڈ کے مسائل کیا ہیں اور جو ایکسٹرو ورڈ کے مسائل کیا ہیں لیکن یہ ہے کہ ایکسٹرو ورڈ لوگ ظاہر ہے تعلق بنانے میں وہ ماہر ہوتے ہیں ان کے لئے تعلق بنانا آسان ہوتا ہے وہ تعلق کو چلا سکتے ہیں اور انٹرو ورڈ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے شائع ہوتے ہیں ان کے لئے تعلق کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے پھر اس نے مجھے ریلیکس رہنے کو کہا اور کہا کوئی بات نہیں پھر اس نے پوچھا انسٹرگرام پر ہو تو وہاں میسج کرو وہ ایسی ہی ہوتا ہے کہ بھی فیس بک سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ پھر انسٹرگرام ہے تمہارا انسٹرگرام مگر آپ سوشل اس نے مانگ لیا انسٹرگرام مانگا یہاں پبلک پروفائل ہے یہاں فیملی میں سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے میں نے اسے اپنا اکاؤنٹ بتا دیا تو اس نے مجھے وہاں میسج کیا پھر دو دن بعد اس نے میسج کیا اور کہا ایک وائس میسج کرو پھر انسینڈ کر لینا کیونکہ میرے ساتھ پہلے پرینک ہو چکا ہے میں نے وائس میسج کیا اور پھر وائس میسج پر بات ہونے لگی ہمشہ یہ ہوتا ہے آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا آئی ڈی بنا کے یا فیک آئی ڈی بنا کے تو پروچ کرتے ہیں تو اس نے پہلے کہا ہے کہ میں ایسا پرینک ہو چکا ہے یہ ریالیٹی بھی ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے وہ اصل میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ یہ دوسری طرح واقعی لڑکی ہے یا نہیں ہے تو وہ وائس میسج چاہتا ہے اب بلکہ ایک اور بھی ہمشہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ لڑکے بھی لڑکیوں کی آوازیں نکال لیتے ہیں یہ بھی پرینک آج کل بہت ہیں کہ لڑکے بھی لڑکیوں کی یا سوفٹئر کے ذریعے وہ چینج کر لیتے ہیں تو پھر ویڈیو کالز وغیرہ بھی لوگ کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ تم وہی ہو جو لڑکی ہو یعنی کہ پہلے تو ان کو تظنید نا کہ وائس کال پر بات ہو اب وہ کہتے ہیں ویڈیو کال بھی کرو پتہ چلے کہ لڑکی بھی ہے کہ نہیں اور پھر وہ لڑکی بھی وہی ہے جو بتا رہی ہے یا کوئی اور لڑکی ہے اس نے پھر کال پر آنے کو کہا میں کال پر آ گئی کال پر سٹڈیز اور فیملی سے ریلیٹیڈ باتیں ہوئیں کافی دن گزر گئے میں اسے مس کرنے لگی اور میں نے اسے میسج ہیا میں تمہیں انسٹا پر ایڈ نہیں کر سکتی اگر مناسب سمجھو تو ووٹسپ پر آجو اس نے نمبر دے دیا میں نے اسے ووٹسپ پر میسج ہیا تو اس نے کہا کبھی بھی کچھ بھی ایسے ویسے غلط نہ سمجھنا جس سے میرا دل بجھ گیا ہے میں نے دوبارہ میسج نہیں کیا ابھی بھی وہ میرا ووٹسپ سٹیٹس دیکھ لیتا ہے اور میں اس کا کبھی وہ میرے سٹیٹس پر کومنٹ کر دیتا ہے تو کبھی میں اس کا سٹیٹس پر کومنٹ کر دیتی ہوں لیکن دوبارہ کبھی بات نہیں ہوئی اچھا ہمشہ ہوتا بھی یہی ہے ہم لوگوں کے تعلق میں بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس نے یہ دیکھا کہ لڑکی ہے اس نے صرف یہ دیکھ لیا ہے کہ چھو لڑکی نے رابطہ کہ اس نے ووائس پہ پھر کال پہ آکے بادشاہ تو اس نے کہا چھو لڑکی اس نے کونٹیکٹس میں ڈالی اب کونٹیکٹس میں ڈالنے کے بعد سٹیٹس بھی لوگ ایک دوسرے کو ویسے بات نہیں کرتے ویسے نہیں بلاتے ہیں یعنی کمیونکیشن نہیں کرتے ہیں یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ بھی a sort of abuse میں ہی آتا ہے کہ آپ صرف سٹیٹس ہی دیکھی جا رہے ہیں اور کمیونکیٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ اس میں بھی آپ تھوڑی اگلے بندے کو دوز مکس دوز دے رہے ہیں کہ آئیم انٹرسٹیڈ اور بٹ آئیم ناٹ کمیونکیٹنگ تو یعنی کہ یہ مکس سگنلز میں ہی آتا ہے کہ آپ سٹیٹس بھی پڑھ رہا ہے آپ اس کے پڑھیں ہو آپ کے پڑھ رہا ہے یعنی کہ اس نے مجھ سے ایک بار یہ بھی پوچھا تھا کیا میں سنگل ہوں تو میں نے اسے بتایا ہاں میں سنگل ہوں اس نے کہا کہ ویسے تم سنگل نہیں ہو چاہے مانو یا نہ مانو تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو میں نے کون سا کسی کو کوئی بات بتانی ہے میں نے اسے کہا میں نے سچ ہی بتایا اب چاہے تم نہ مانو میں صفائیاں دینے سے تو رہی پھر اس نے کہا کہ سنگل والی بات کو دل پر نہ لینے میں مزاق کر رہا تھا امیشہ یہ بھی ایک عام رواج ہے لوگوں کا کہ وہ بات پوچھتے ہیں پہلے جب آپ آپ کے مسئلہ کا جواب نہیں ملتا یا ان کو سمجھ نہیں آتی تو آگے سے کہتے ہیں میں نے مزاق کیا تھا تو یہ بھی ایک ظاہر ہے وہ اپنی بات کو ڈیفیوز کرنے کے لئے کیونکہ جو انہوں نے سوال پوچھا پھر دوسرا یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے بات بتاؤ اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو یہ بات پر احتیاط کرنی چاہیے جیسے اس لڑکی کا تو ویسے ریلیشن ہوگا ہی نہیں لیکن اگر ہے یا نہیں ہے کسی کو کیا بتا کے آپ کو ملے گا یعنی لوگوں کا کیا ہے کہ لوگ سہارے تلاش خاص کر لڑکیاں جو ہیں وہ سہارے تلاش کرتی ہیں ان کو کوئی درد مانٹنے کے لئے دکھ بانٹنے کے لئے کوئی چاہیے ہوتا ہے تو جس طرح سے کوئی لڑکا ان کو بتاتا ہے کہ ہاں تو مجھے اپنے دکھ بتاؤ میں کچھ نہیں تو وہ لڑکے کو اپنے دکھ بتانے شروع کر دیتی ہیں اور وہ دکھ بتاتے بتاتے ٹرائپ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ہے میں بھی یہ کہوں گا کہ جگر کوئی لڑکا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم مجھے بتا دو میں کسی کو نہیں بتاتا تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اعتبار جو ہے وہ ٹائم پر آتا ہے یعنی کہ وہ تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر آتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے دو دن پر بات دیں کہ پہلے فیس بک سے پھر انسٹا پہ پھر ورڈ سائپ پہ پھر کچھ دن بات ہوئی بات ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اب اس پر اعتبار کرنے لگ جائیں اس کو اپنے دل کی ساری حالت بتانا شروع کر دیں اپنے حوالے سے یا دونوں کے نہیں پیار پیدا کر سکتی ہوں کیونکہ ایک تو میں اپنی ایگو کا بھرم رکھنا چاہتی ہوں دوسری بات وہ ہمارا رشتے دار ہے اس لئے میں نہیں چاہتی کوئی ایسی بات ہو جس سے میرے گھر والوں کی عزت خراب ہو کہ ان کی بیٹی مجھ سے بات کرتی ہے کیونکہ اس کا ذہن میری طرف سے ابھی خالی ہے ہم اس پر کچھ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں مجھے اس سے رسوائی والا کوئی تعلق نہیں بنانا کیونکہ زیادہ تر دیکھیں یہ لڑکی کو یہ بات سمجھ آتی کہ ایسے کاموں میں رسوائی ملتی ہے ظاہر ہے جب آپ کسی کے پیچھے جا رہے ہیں بات کریں یعنی کہ دبل مائنڈیڈ ہے جیسے آپ نے کہا نا کنفیوزڈ ہے یہ تعلق بنانا بھی چاہتی ہے اور بدنام بھی نہیں ہونا چاہتی ہے کیونکہ بدنامی کا خوف بھی پورا پورا ہوتا ہے کہ بندے کو ظاہر ہے ایک طرف تو اس کی خواہش ہے اس کی چاہت ہے چاہے وہ شادی کی چاہتی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف دنیا ہے اور بدنامی ہے اور دوسری دنیا کے باتوں سے ڈر لگتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں دونوں طرح سے انسان کو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے ہماری کاسٹ ایک ہے اور عمر بھی اب پتہ نہیں اس کی عمر کتنی لڑکے کی عمر کتنی لڑکی کی عمر کتنی ہے کیا وہ لڑکا شادی کے قابل بھی ہے کہ نہیں فنانچلی لڑکا جو ہے خود کتنا فنانچلی ہے نہیں نہیں وہ تو گھر والے ہوں گی گھر والے امیر ہوں گے ان سے زیادہ وہ فنانچلی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہیں سر میں انڈائریکٹلی اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کی کزن میری بیس فرینڈ ہے اور ان کی فیملی کا مجھ سے بہت زیادہ ذکر کرتی ہے سر مجھے یہ رشتہ بنانے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے میں نے شروع میں ہی آپ سے رابطہ کر دیا نہیں ایک منٹھے رہے دیکھیں ہم رشتہ بنانے میں مدد تو کرتے ہیں لیکن یہ شروع نہیں ہے یعنی شروع تو یہ کر چکی ہے یہ کہیں پہنچ چکی ہے ظاہر ہے پہنچنے میں اب یہ لاؤسٹ ہو گئی ہے یہ جو سے لگ رہا ہے نا میں نے شروع میں ہی رابطہ کر لیا اس نے لاؤسٹ ہو کر اور گمے ہوئے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یہ بھی میں نے ایک اور بات بھی دیکھی بلکہ ہمشہ کل بھی میں سوچ رہا تھا کہ ڈپریس اور ڈسٹرب لوگ کو ظاہر ہے ہماری طرف آتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں خوش رہنے والے تو ہم سے رابطہ نہیں کرتے تو یہ بھی لاؤسٹ ہے اس نے شروع میں نہیں کیا ہے لاؤسٹ ہو کر رابطہ کیا تو ظاہر ہے اس کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے بلکل دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ میں ذہنی بیمار نہیں ہونا چاہتی کافی حد تک تو ظاہر ہے ہوئی ہوئی ہے ظاہر ہے لاؤسٹ تو بیماری سے ہی ہو جاتا ہے فیس بک سے انسٹرگرام پہ ووٹسپ پہ پھر اس کے سٹیٹس دیکھنا سٹیٹس پر کومنٹ کرنا تو ابھی اچھا یہ بھی تھوڑی ابھی اس کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں کیونکہ اپنی یہ پوزیشن سے بھی جایا وہ ڈینائر سٹیج پر ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں میں تو ایک پاک اور جائز رشتہ چاہتی ہوں کہ وہ خود میری طرف ایٹریکٹ ہو وہ خود مجھ سے شادی کا بولے میں آپ کے پاس نہیں آسکتی کیا آپ کال پر میری مدد کرسکتے ہیں دیکھیں اس میں یہ بات ہوتا جاتا ہوں کہ ہر کوئی لڑکی پاک رشتہ شادی کا رشتہ بنانے کے ہاتھوں بنانے کے چکروں میں ہی لڑکوں کے ہاتھوں عبیوز ہوتی ہے رسوائی کا شکار لڑکی ہیں کیوں ہوتی ہیں ہر لڑکی پاک جائز رشتہ بنانا چاہتی شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ جو شادی کا راستہ ہے وہ ہی اس کو رسوائی کی طرف اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور جہاں تک رہی ہے مدد کی تو دیکھیں میری بات سنیں اب تو سیف ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ کیونکہ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے آزاروں لاکھوں لوگ ہماری کریڈیبلیٹی ہے ظاہر ہے میری ایک کریڈیبلیٹی بھی ہے سینٹر کی بھی ہے اور ہم سارے لوگوں کی ایک کریڈیبلیٹی ہے اس کے باوجود اگر کسی میں میں اس سے بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سیف کہ آپ گھر بیٹھے وٹسائی پر اپنا مسئلہ بیان کریں اس کے رہنمائی لیں کیونکہ میں نے ایک اور بھی دیکھا ہے کہ آپ کو جب بھی کسی سے بات کریں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ان نون سے بات کرنے سے پہلے کوئی بھی چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں آپ پہلے اچھی طرح سے پروفائل دیکھیں ہسٹری دیکھیں دیکھیں کہ یہ بدہ کون ہے کیا کر رہا ہے کسی سے بھی مدد دینے سے پہلے اس کو پورا بائیو ڈیٹا چیک کریں دیکھیں کہ وہ پروفیشنل ہے کیا وہ پروفیشنل ہیلپ کرتا ہے جس کام پہ جس بارے میں بات کر رہا ہے اسی بارے میں وہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اپنی پوری چیکس لسٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس سے رابطہ کریں وٹس اپ کے طرح بھی بات کی جا سکتی ہے آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی فیس تو فیس کیونکہ بہت سارے لوگ فیس تو فیس آکے کامپٹیبل ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنا ان پرسن جا کے ان پرسن ہاں کیونکہ اس میں بھی دیکھیں ایک سائیکالوجیکل ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ اپنا دکھ اور درب سامنے بیٹھ کے بیان کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ سامنے بیٹھ کے کامپٹیبل نہیں ہوتے تو وہ فون پر رہنمائی لیتے ہیں اور ہمچہ ایک اور بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ رہنمائی موجود بھی نہیں ہے یعنی کہ ریلیشنشپ کے حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر جہاں آپ چاہتے ہیں کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں آپ کے بات رہنمائی نہیں ہے تو ظاہر ہے رہنمائی کے لیے ظاہر ہے ریلیشنشپ سائیکالوجی سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کچھ ایسا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دے اور وہ مجھے حاصل ہو جائے دیکھیں ہمچہ جیسے میں نے نکایا ہے کہ یہ کیس کو ہم جب ان ڈیپس نہیں دیکھیں گے ہم مدد نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ جب وٹس ایپ پر میسیج بھیجتے ہیں کوئی کیس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو پورو پر جو پروپر پلان بنانا ہے پروپر گائیڈ لائن چاہیے تو پھر آپ کو کانٹینیوئسلی ہمیں ایک بتانا پڑتا ہے کہ پورا پلان یعنی کہ آپ ہمیں بنانے کے لیے آپ یہ بتائیں گے کہ ایج کیا ہے آپ کی فینانچل سٹیٹس کیا ہے آپ کا فیزیکل آپ کیسی ہیں یعنی کہ آپ میریج میٹریل ہیں گل فرینڈ میٹریل ہیں کیا آپ وکٹم کی آپ کے اندر تو نہیں وہ آتا کہ آپ ابیوزر کو اٹریک کرتے ہیں کیونکہ سائیکولوجیکلی بہت ساری سیدھی لڑکیاں ابیوزر کو اٹریک کرتی ہیں کیونکہ جب وہ بندہ ایک دفعہ پولیس کی آفیسر میرے پاس آئی اس نے کہا میں ٹریننگ میں تھی اور وہ کہتی کہ اس نے دو سو لڑکیاں تھی ٹریننگ میں تو انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا ظاہر ہے اس بندے نے ابیوزر نے ان کو ابیوز کرنا ہے تو میں نے کہا کہ وہ دو سو لڑکیوں جب میں نے تصویر دیکھی وہ ظاہر ہے لائن میں لڑی وہ سب سے زیادہ پکچر انیلیسز میں نے دیکھا کہ وہ وکٹم لگتی تھی معصوم لگتی تھی پتہ چلتا تھا کہ دوستوں میں یہ آسانی سے ٹارگٹ ہو سکتی کابو آ سکتی ہیں تو حاصل کرنے کے لیے کسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا سٹیٹس انیلیسز بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ ظاہر ہے آپ ایک ون ٹو ون میں ہی بات چاہے وہ ٹیلی فونک ہو چاہے ملاقات ہو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کی سوشل ورث کیا ہے جتنی اب پھر اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے خود کو گرونگ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود بھی کچھ ہونا پڑتا ہے خالی خواہشات سے لوگ حاصل نہیں ہوتے ہیں تو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ انیلیسز کریں ماہرین کے ساتھ بیٹھیں اس میں بیٹھنے کے بعد بیٹھنے سے مطلب یہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اب یہاں سے آپ نے کیا موو لینا ہے اور وہ موو کے تحت ہی آپ وہاں پہنچیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ